مچھلی کو پہلے سادہ پانی میں بھولی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو آٹا لگا کر رکھ دی ہے اور اس میں ہم نے ہمکہ سا لیمن اور نمک بھی لگا کر رکھا تھا تاں پہ جو مچھلی کی سمیلہ وہ ختم ہو جائے ہم نے ہم نے شرمہ کش لی ہے اس کو کنگ کش دی ہے یہ کش دیا کر رکھ لی ہے تو ابھی بھانی صغف کرتے ہیں پرانس نے اپنے جو نشکی اس کو اچھے سے دھولی ہے ساتھ ہم نے دلی لیا ایدرا پرسن کیا پیچ لی ہے ایک چھمچ تھوڑی لے لیا ہے آدھا چھمچ ہم نے دنیا لے لی ہے آدھا چھمچ ہم نے نمک لے لیا ہے لال اور موٹی نیچر میں لے گئی ہے لائمن کے لئے ہمیں ریٹھنے اتنا کچھ کر گا تو ابھی ہم اس کا مسالہ بناتے ہیں ٹانس ہمیں مسالے اکنی بیری میں آگ کر لیے ہم ادرے پرسن بھی ڈال لیے اور ابھی ہم اس میں اپنا لائمن کے لئے وہ دال لیں گو دیکھیں ہلکا سا لائمن اس میں آگ کر لیں گو اس کی کٹاک بڑھانے کے لئے آپ دیکھیں ہمیں اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں دیکھیں ٹانس دیکھیں ٹانس ہم نے جو رہی میں مسالہ بنایا تھا دیکھیں ٹانس ہم نے کش کے اپر لہا دیا ہے ابھی ہم دس منٹ کے لئے اس کو فریز میں رکھیں گے مرین ایٹ کے لئے تو فرانس ہمارا پیاز ہے تمہاتر کا پیسٹ ہے آپ دیکھیں اس کو مچھے سے بھی فرائی کر رہے ہیں اوئل ہم نے اس میں ڈال دی ہے ٹو ٹیبل سپن ڈالا ہم نے اس کو فرائی کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں ٹانس جو ہمارا مسالہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اوئل بھی اوپر آ گیا ہے تو ابھی ہم اس میں اپنی کو فیش ہے وہ آگ کریں گے یہ دیکھیں اور اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے اپنے مسالے میں ہماری مزے دار سی مسالہ کڑی تیار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مچھلی نے اپنا جو ایل کو چھوڑ دی ہے وہ یہ ریڈی ہو چکی ہے اوکے پرانس بائے بائے ٹیک کیل یہ ریکھیں پانس مسالہ پری اور صاحب نے ہمیں روٹی بنایے ہیں اوکے پانس بہ بہ ٹیک کیل دعاونا آپ کو بہتر دے گو پلاس یوں آپ کو دیکھیں گو پلاس یوں